پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رتنہار سروے دکھ بنجن سروے سکھ داتا ساری شرشتی کے ودھاتا یہ کبیر پرمیشورجی ہیں اسی کبیر پرمیشورجی کی عصیم کرپا سے آپ پنیاتمہوں کو یہ ستسنگ اپلبد ہوا پنیاتمہوں ہم جس لوگ میں رہ رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے یہ اپنا ند ستھان نہیں ہے ہم تتوہ گیان کے ابحاؤ سے اسی پروسیس کو انہی کریاؤں کو ہم انتم مان چکے ہیں جنم ہو جانا سنتان کی اچھا سنتان ہو جانا پھر ان کا ویوہا سادھی کر دینا پھر ان کی سنتان کی کام نہ کرنا پھر ہماری مرتو ہو جائے کوئی پروبلم نہیں کیونکہ ہمیں تتوہ گیان نہیں تھا جس کارن سے ہم اسی پروسیس کو انہی کریاؤں کو فائنل مان لیا انتم مان لیا اور انہی پہ درد ہو کر کے ہم کریاؤں کر لیا ان کو ہم ان پر پریتن سیل رہے پرماتما سویم آتے ہیں اس کال کے دوارہ بھرمت آتماؤں کو پیاری آتماؤں کو وہ سویمی اتھارتیان بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا ستھان نہیں ہے یہاں تمہارے ساتھ دھوکھا کیا ہوا ہے آپ جی کو ایک ویسیس نسے کے اندر پربھاو کر پربھاویت کر کے آپ کو یہاں روکا ہوا ہے ان تین گنوں کا پربھاو پرتیک پرانی کے اوپر ہے رجگن برمہ جی کا ویسنو جی سے ستگن کا اور شیل جی سے تم گن کا اور ان تینوں گنوں کے پربھاو سے ہم یہاں بندھے پڑے ہیں ہمیں اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا جیسے کسی کو نسا ہو جاتا ہے اس نسے یکت پرانی کو جتنا بھی اس کا دماغ کام کرتا ہے اسی کو وہ صحیح مان رہا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا بتانا چاہتا ہے تو اس کے بطمہ نہیں آتی وہ سنتا بھی نہیں اپنی ہی حساب سے چلتا ہے تو آج ہماری ان تینوں گنوں کے نسے سے پربھاو سے یہ ترگنوی مایہ کی پربھاو سے ہم اتنا ہی سوچ پاتے ہیں اور اس سے بھن کوئی ہمیں بتانا چاہتا ہے ہماری بدھی کام کرنا بند کر دیتی ہے پرمیشور کبیر دیو جی آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تم کال کے جال میں فسے پڑے ہو اور تمہارے کو یہاں ویوس کر کے رکھا ہوا ہے پرماتمہ کہتے ہیں کبیری یہ مایہ اٹھ پٹی سب گھٹ آن اڑی اور کس کس کو سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی پرمیشور کبیر جی بتاتے ہیں کبیر جوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان ریا منمود یہ سکل چبینا کال کا کچھ مکھ میں کچھ گود پرماتمہ کہتے ہیں کہ تم اس جوٹھے سکھ کو سکھ مان رہے ہو یہ سب کال کی ویوسطہ ہے یہ کال کون ہے اور اور اس کا کیا ادیسے ہے ہمیں یہاں پر روک کے رکھنے کا شریمت بھگوت گیتہ اج دہائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں یہی کال بول رہا ہے شری کرسن جی میں پرویس ہو کے شری کرسن جی کے شریر میں پرویس کر کے یہ کال بول رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اردن میں بڑھا ہوا کال ہوں میں کال ہوں اور اب دیکھو میں ایسے اپنا ایک ورات روپ دکھا رہا ہوں اور میں اب پرورت ہوا ہوں ان سب ہی سیناؤں کے یودھاؤں کو سینیکوں کو ان سب کو میں ماروں گا تو نہ ید کرے گا تو بھی میں ان کو مار ڈالوں گا تجھے تو میں نے نمت بنایا ہے پنیاتماوں شری کرسن جی کال نہیں تھے انہوں نے پہلے بھی کبھی اپنے آپ کو کال نہیں کہا اور ماں بھارت کے یودھ کے بعد بھی اس نے کبھی اپنے آپ کو کال نہیں کہا یہ سری کرسن میں پرویس کر کے وہ کال بول رہا تھا کیونکہ سری کرسن جی یودھ نہیں چاہتے تھے پھر اردن بھی یودھ نہیں چاہتا تھا اور کال یہ یودھ کروانا چاہتا تھا کیونکہ کارن کیا ہے کہ اس نے ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کے سکسم شریر کو تپت سلا پر بھون کر کھانے کا سراپ لگا ہوا ہے جس کارن سے یہ کال ہم سبھی پرانیوں کو یہاں اپنے آہار کے لیے ویوستیت کیے ہوئے ہیں اور سب کو بائی فورس یعنی جبردستی روکا ہوا ہے اور جبردستی ہم سے سنتان و اتپتی کرواتا ہے جبردستی ہمیں یہاں روک کر رکھتا ہے مو ممتا سے ہمیں یہاں جکڑا ہوا ہے اب جیسے شریف برمہ جی کے رجو گھن کے پربھاو سے پرتیک پرانی سنتان و اتپتی کرتا ہے یہ جیو کے بس کی بات نہیں ہے جیسے کسی وقتی کو کوئی نصہ ہو جاتا ہے وہ کیسے چلتا ہے کیسے بولتا ہے وہ اس کے بس سے باہر ہے تو ایسے ان تینوں گھنوں سے جیو پربھاویت ہے جیو کے بس کی بات نہیں ہے یہ تینوں دیوتا اوپر اپنے اپنے نگریوں میں رہتے ہیں برمہ جی برمہ پوری میں وشنو جی وشنو پوری میں اور شیو جی شیو پوری میں یعنی ان کے لوگ ہیں شیو لوگ وشنو لوگ برمہ لوگ اور وہاں بیٹھ کر یہ ہم تین لوگ کے پرانیوں کو پرچوی لوگ سورگ لوگ اور نیچے پاتا لوگ کے پرانیوں کو ویوستیت کیے ہوئے ہیں ان سے نکل رہے وہ گنوں کی جو ترنگ ہیں گنوں کی جو پربھاو ہے وہ ہم تینوں لوگوں کے پرانیوں کو پربھاویت کر رہی ہیں جیسے کسی مکان میں تین ککس ہوں تین چار ککس ہوں ایک رسوئی ہوتی ہے رسوئی میں چھونک لگتا ہے مرچوں کا اور مول وشتو تو رسوئی میں ہوتی ہے ساکار اور اس کا جو گن کا پربھاو وہ نراکار روپ میں انے ککسوں میں بیٹھے ہوئے پرانیوں کو بھی پربھاویت کرتا ہے ان کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ چھینکوں کو روکنا اس وقتی کے وسکی بات نہیں ہے کیونکہ وہ مرچوں کے پربھاو سے وہ چھینک آئے گی ہی آئے گی ایسے ہی سمجھو یہ تینوں بھگوان اپنے اپنی نگریوں میں اپنے لوکوں میں ورازمان رہتے ہیں اور وہاں سے ان کے شریر سے نکل رہے گن یہ تینوں گن پرتیک پرانی کو یہاں اس مرچوں والے چھونک کی طرح پربھاویت کرتے ہیں ویوث کرتے ہیں جیو کے وسکی بات نہیں جیسے جب رجو گن کا پربھاو ہوتا ہے تو یہ وقتی سمتان و اتپتی کرتا ہے آپ دیکھتے ہو اس کے ویوث ہو کر کے کتنے کتنے ظلم کر ٹھانتا ہے اور پھر یہاں سنساری سکھ کی چاہہ بھی رجو گن کے پربھاو سے ہی کرتا ہے کارکوٹھیوں کی زیادہ دھنوان بننے کی یہ اچھا بھی رجو گن سے ہوتی ہے پھر دوسرا گن ہے ستو گن ستو گن کے پربھاو سے ہمیں ایک دوسرے ممو اتنا پیدا کر لیتے ہیں ہو جاتا ہے وسکی بات نہیں بچوں میں بمتا سمپتی میں اپنا پن پتنی میں مو پتی میں مو بیٹا بیٹیوں میں مو ماتا پتا کے اندر بمتا جس کارن سے ہم یہاں ایک دوسرے سے چپکے رہتے ہیں اور دیرے دیرے سبھی کو یہ کھا جاتا ہے ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا اور تیسرا جو تموگن ہے وہ بھی ہمارے اندر پربھاویت رہتا ہے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ٹھان لیتے ہیں نہ جانے کے کہر ٹوٹ جا کتنا جھگڑا بڑ جاتا ہے انسائیں ہو جاتی ہیں مرتو ہو جاتی ہیں تو یہ کال کروا رہا ہے اور ان تینوں گنوں کے پربھاو سے ہم سبھی یہاں پربھاویت ہیں جی بھی یہاں ویوس ہے تو اس کال کے جال کو بتانے کے لیے پرماتما سویم آتے ہیں کہ جس لوگ کو تم اپنا مان رہے ہو جس گھر کو جس پریوار کو آپ اپنا مانتے ہو جس سمپتی کو آپ اپنا مانتے ہو یہ تمہاری مہا بھول ہے کیا بتاتے ہیں کبیر کا یا تیری ہے نہیں یہ مایہ کہاں سے ہو چرن کمل میں دعان رکھو ان دونوں کو کھو آپ مانتے ہو کہ یہ سنتان میری ہے سمپتی میری ہے کار میری ہے کوٹھی میری ہے پرماتما کہتے ہیں یہ ایک دن ایسا ہوگا یہ سریر تجھے کتنا پیارا ہے اس سریر کی رکھشہ کے لیے آپ کتنا کچھ کرتے ہو روگی ہو جاتا ہے سوست ہونے کے لیے اپنی سمپتی بھی بیچ ڈالتا ہے تاکہ علاج ہو میں سوست ہوں پرماتما کہتے ہیں یہ کائیہ بھی تیری نہیں ہے یہ سریر بھی تیرا نہیں ہے یہ مایہ کیسے ہوگی تیری تو اس بھول کو ہٹانے کے لیے پرماتما نے ہمیں گیان دیا ہے کیا بتا ہے مان اس جنم درلب ہے ملین بارم بارے جیسے ترور سے پتہ ٹوٹ گرے وہ بہر نہ لگتا ڈارے کیا بتاتے ہیں کہ جیسے مان اس جنم بار بار نہیں ملتا یہ بہت ہی درلب ہے اور آپ کے ہاتھ سے ایک بار یہ سریر چھوٹ گیا مرتوح ہوگی تو آپ ایسے ٹوٹ گروگے جیسے ورکس سے پتہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے وہ پنے ستھاپیت نہیں ہو سکتا کیا بتاتے ہیں پرماتما پت جھڑ آوت دیکھ کر بن رو اے من ماہی اونچی ٹینی پات تھے اب وہ پیڑے ہو ہو جائیں پرماتما کہتے ہیں کہ یہ سنسار ایسے سمجھو جیسے ایک ورکس ہو اور ورکس کے پتے ٹوٹ کر بسندری تو میں پت جھڑ جسے کہتے ہیں پتے ٹوٹ ٹوٹ کر پیلے ہو کر گر جاتے ہیں نہ جانے کہاں گندے نالوں میں پڑ کر شڑتے ہیں اسی پرکار بتاتے ہیں پرماتما کہ جب آپ کا زنم ہوا آپ چھوٹے سے بالک تھے یو آ ہوئے برد ہوگے سفید وال ہوگے اور پھر مرتو کی تیاری ہوگی کیا بتاتے ہیں پات جھڑنتا یوں کہے سن بھائی ترور رائے اب کے بھی چھوڑے نہیں ملیں نہ جانے کہاں پڑیں گے جائے جیسے کوئی پریوار کا صد سے مرتو کو پرابت ہو رہا ہو کوئی ایسا ایسا دھیروگ ہو جاتا ہے سب کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ مرتو نسچت ہے اس کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ تیری موت آ چکی ہے تو اس میں وہ وقتی یہی ویچار کرتا ہے فرماتمہ اب میں کہاں جاؤں گا آگے میرا کیا ہوگا اور کچھ ایک ہوتے ہیں جو یہ چنتہ کرتے ہیں بہت سے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میری سمپتی کا کیا ہوگا اور کچھ ایک پھر بویسے کی بھی سوچتے ہیں کہ بھگوان آگے کہاں جاؤں گا میں آگے کیا ہوگا میرے ساتھ تو اس کو بودھیمان وقتی آس پاس بیٹھ کر سانتاؤنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چنتہ کا ویسے مت بنا مرتو تو سب کی ہونی ہے نہ کوئی رہا جگت میں نہ کوئی رہ سکتا کوئی پہلے مر گیا کوئی بعد میں مر جاتا ہے مرتو سب کی ہوتی ہے اور یہ سچائی ہے اسی پرکار پر ماتمہ ہمیں ایک ورکش کا ادھارن دیکھ کر بتانا چاہتے ہیں پات جھڑنتا یوں کہے سن بھائی ترور رائے اب کے بچھڑے نہ ملیں نہ جانے کہاں پڑھیں گے جائے اب ترور کہتا پات سنو پات ایک بات یہاں کی یاہے ریتی ہے ایک آوت ایک جات بات اپر ماتمہ کبیر جی کبیر بگوان ہمیں کتنے اچھے طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کال کے لوک میں اس برہم کے لوک میں یہ ایک یاں کی ریتی ہے ہارڈ اینڈ پاسٹ رول ہے فائنل رول ہے اس کا کہ زنم اور مرتو صدا بنی رہے گی یہاں کی یاہے ریتی ہے ایک آوت ایک ذات جیسے بسند ریتو میں جو پہلے والے پتے ہوتے ہیں ورکسوں کے وہ پیلے ہو کر اپنے آپ ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں کوئی کہیں جھاڑ بوجھ ڈھا رہتا ہے کوئی نیچے گندے ناڑوں میں کٹ جاتا ہے پیروں کے نیچے پرسوں کے نیچے کٹتا ہے گل جاتا ہے اور اس کے ترنت بعد ہی پھر چھوٹی چھوٹی کوپل پھوٹ آتی ہیں اور پھر ورکس ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور وہ پتے ایک ورس وہ بھی اس میں اچھل کود مچا لیں گے پھڑ 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 کر لیں گے ایک سال کے بعد وہ بھی پھر اسی پرکار پرابط ہوں گے تو کیا بتاتے ہیں کہ جیسے بڑھا مر گیا پوتا پوتی ہو گئے ایسے ہی ایک دن وہ پوتا پوتی بھی ورد ہو کر کے ایسے ہی چلے جائیں گے اور ان کے پھر آگے سے نیچے کوپل پھوٹے آنگی تو یہاں بتاتے ہیں ترور کہتا پات سے سنو پات ایک بات یہاں کی یاہ ریتی ہے ایک آوت ایک ذات پوتا آیا گیا دادے کی ٹکٹ کٹی تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ یہ کی پروسیجر ہے یہ کی عجیون ہے آپ کا یہاں جس کو تم فائنل مان بیٹھے لیکن ہمیں ابھی تک کو یہ بتانے والا نہیں تھا کہ زنم اور مرتو صدا کے لیے سماپت ہو سکتی ہے جس کارن سے ہم اسی پروسیس کو اپنا بیٹھے فائنل انتیم مان لیا اب پرماتمہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جیسے تم جو سادنائے کرتے ہو آپ جی جو سادنائے کرتے ہو ان سے یہ زنم اور مرتو کا پروسیجر کبھی سماپت نہیں ہو سکتا یہ زنم اور مرتو کا جو ویوستہ ہے یہ کبھی سماپت نہیں ہو سکتی آپ جی کس کی پوزہ کرتے ہو کوئی تو شریفیشنو جی یعنی شریرام یا شری کرسن روپ اور کوئی بھگوان سنکر جی کوئی درگا جی کوئی بہرو بھوت انمان اور کوئی تیرت برد گیاس روزہ اور کوئی جیسے مسلمان بھائی ہیں یہ بیچون اللہ کی اپاسنا کرتے ہیں ایسے ہی عیسائی بھی پرماتمہ کو نراکار بتاتے ہیں اور برم تک کی سادنہ ہی ان کی انتین سادنہ ہے تو ان سادنہوں سے جیسے برم تک کی پودہ سے جیو کا جنم اور مرتو سماپت نہیں ہو سکتا اور کیے ہوئے کرم کا دو دند ہے اسے بھوگ نہ ہی پڑے گا کسی کے پورو جنم کے پن ہے تو پن ملیں گے ان کے پاپ کے کارن کوئی سنکٹ کشت ہے تو کشت بھوگ نہ ہی پڑے گا ایک پورن پرماتمہ ہے پورن پرماتمہ پرمک سربرم کبیر دیو کبیر صاحب ہی ہمارے اس زنم اور مرتو کے روگ کو شدا کے لئے سماپت کر سکتے ہیں اور جب تک آپ یہاں رہوگے اس انسار میں تو آپ کے اوپر آنے والے جو پرحرد میں آپ پرحرد ہوتا ہے جو آپ کی قسمت میں لکھ رکھ ہے اس منوس جیون کے اندر آپ کے پن اور پاپوں کا دونوں کا ایوریز ملا کے جیسے سنچیت کرم آپ کے پہلے رکھے ہوئے ہیں سنچیت ہیں جو پہلے جنم جنم آنطر کے آپ جن اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ آپ مان کے دربار میں اور ان کا کاؤنٹ ہے تو اُد میں سے جیسے جس کے پاپ زیادہ ہیں تو ان میں سے ایوریز پاپ زیادہ لے لئے اور جن کے پن کم ہیں تو پن کم دونوں کو ملا کر ایک جیون منوسکہ دے دیا تو جن کے پاپ زیادہ ہیں ان کو دکھ زیادہ ہیں جن کے پن زیادہ ہیں ان کو سکھ زیادہ ہیں اس ریسوں سے لیکن دکھ اور سکھ دونوں کو ہی ہیں تو اس پرکار ہم جو پرہرد کرم میں ہماری قسمت میں منوس جیون میں جو لکھا ہوا دکھ ہے وہ کسی بھی سادنہ سے نہ برمہ جی کی سادنہ سے نہ وشنو جی کی کی اپاس نہ سی اور نہیں پر برمہ کی اپاس نہ سی ہمارا وہ پرہرد کا کرم پاپ نہیں کٹ سکتا اور اس کے کٹے بینا شکھ نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کسی کے پیر میں کٹا لگیا ہو اس کٹے کے کارن دکھ ہے اور کٹا نکلے تو سکھ ہو پاپ کا تو سکھ ہو تو سکھ کرنے والا پاپ ناسک پرماتمہ کبیر انگھاری اسی بمبھاری اسی یزروید دہائے نمبر پانچ کا سلوک نمبر بتیس منتر بتیس بتاتا ہے کہ وہ کبیر نامک پرماتمہ ہے وہ پاپوں کا سترو ہے پاپ ناسک ہے اور بمبھاری بندنوں کا سترو یعنی بندی چھوڑ ہے اور پرمیشور بھی سویم کہتے ہیں عمر کروں ست لوگ پتھاؤں تات بندی چھوڑ کہاں بندی چھوڑ ہمارا نامم عزر عمر ہے عستر ٹھامم پرماتمہ کہتے ہیں تم کون رام کا زبت زاپم اور تات کٹینا تمہارے تین تاپم تو کبیر پرمیشور پورن برم یہ ہمارے زنم اور مرتو کے روگ کو ناس کر سکتے یہ ہمارے پرہرد میں آنے والے دکھوں کا ناس کر سکتے جیسے کل راتری میں آپ کو دکھا تھا یزر عوید ادھہ نمبر آٹھ کاس منتر نمبر تیرہ میں چھے بار لکھ رکھا ہے کہ وہ پورن پرمیشور پورن پرماتما اپنے سادق کے جو دان دیتا ہے دان دینے والے کے یا کوئی ویسے بھی کوئی کرم کیا ہے پہلے کر رکھا ہے یا اب ہو چکا ہم جان پنے میں پرماتما کی سرڑ میں آنے سے اس کے سروے پاپوں کا ناس کر دیتا ہے اور پاپوں کا ناس ہونے سے سکھ ہوگا ویسے تو سکھ ہوئی نہیں سکتا تو پاپ ناس پرماتما کیول کبیر انگھاری اسی وہ کبیر ہے اور کوئی بھگوان نہیں ہے تو ہم نے اسی کی پوجہ کرنی پڑے گی ہمیں اسی پرماتما کی سادنا کرنی پڑے گی جس سے ہماری زنم اور مرتو صدا کے لئے سماپ ہو اور اس جیون میں ہم سکھی ہوں سکھی کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہمارے اوپر آپدائیں آ رہی ہیں یہ ٹلیں اور تاکہ ہم بھگتی کر کے پرماتما میں روچی بنیں جیسے آپ کے اوپر کوئی آپدہ آئی ہے سنکٹ آئے ہیں اور پرماتما ان کو ٹھیک کرے گا تو آپ کی سردھا بڑھے گی اور پھر آپ کی روچی بنے گی بھگوان کی بھگتی کرنے میں اور آپ پر آپدائیں آتی رہیں تو آپ بھگتی نہیں کر سکتے تو اس لئے پرماتما پہلے آپ کو سکھ دے گا تاکہ آپ بھگوان میں وشواس کر سکو اور وشواس بنا وقتی بن نہیں سکتی تو ان کو لاب ہوگا جو سچے دلتے اس قبیر پرمیشور کو شبی کریں گے اور آن اپاس سپنے میں بھی نہیں کروگے جو پہلے پوزہ آپ کرتے تھے وہ ساتھ کرتے رہے تو بھگوان راجی نہیں ہوگا یہ نیم اس مالک کا اس لئے آپ کو یہ دلنکو اور پھر دیکھو سکھ بھگوان کے آپ دانتوں تلیونگلی دباؤگے کہ آم نے سنا تھا کہ بھگوان ایسا کرتا ہے لیکن اوتا آپ کو یہ دکھائی دے گا تو پناتما و پرماتما ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں کہ تم یہاں اس کال کے لوک میں اس جوٹھے سکھ میں سکھی ہوگئے کس چیز کو سکھ مان لیا جیسے کسی کے سنتان نہیں ہے اور وہ سنتان کی کام نہ کرتا ہے سنتان ہوگی تو اس نے مان لیا میں سکھی ہو گیا اب جو سنتان پھر کیا ہوتا ہے جیسے پرماتما کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی اور خوب بزائے تھال یہ تو آنہ جانہ لگیا ہوا ہے جیسے پوتر ہوتا تھا رازہوں کے رازہ لوگ تو بینڈ بازے بزا کے سین آئی بیری بزا کے اپنی خوشی پر گھڑ کرتے تھے کہ بھی لڑکا ہو گیا رازہ کے اور گریب آدمی اس کی ریس کریا کرتے تھے اتنا بیون تو ہوتا آس پاس پتہ لگ جاتا کہ ان کے کوئی ڈیلیوری ہونی تھی اور ان کے گرمات تھالی بز رہی ہے تو لڑکا ہو گیا پر ماتمہ کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی اور خوب بز آئے تھال یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جیو کیڑی کا نال اب کسی وقتی کے ویوہا کے دس بارہ ورس کے بعد پوتر ہوا وہ بھی اکلوتا پوتر تھا اپنے پتا کا جس کا پوتر ہوا پھر انہوں نے بڑی خوشی منائی آس پاس کے کئی گاؤں کو بلا کر جسن منائے خوب خرچ کیا اور ایک ورس سے پہلے ہی نیکٹ جنم دن آنتیں پہلے وہ لڑکے کی مرتیو ہوگی جنم ہوا تب تو خوشی منا رہی تھے پھولے نہیں سمارے تھے اور پھر اگلے جنم دن سے پہلے اس کی مرتیو ہو لی ایک ورس سے پہلے اب ٹکر مار رہے ہیں رو رہے ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں جو اٹھے سکھ کو سکھ ہے تو مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکا لکا کچھ مکھ میں کچھ گود اب جیسے ہم یہاں ڈراما باجی کرتے ہیں ویوہا کے سویں کوئی ڈی جے بجاتا ہے کوئی بینڈ باجی بجاتا ہے ڈانس کرتے ہیں ادھ مستار دیتے ہیں یہ کوئی ایک مانوس کا کاریہ ہے اب جیسے کسی نے ویہا ہو رہا تھا لڑکے کا لڑکے وارے بڑے خوشی منا رہے تھے ناچ رہے تھے گا رہے تھے اور وہ اگلے دن برات جا رہی تھی رستے میں در گٹنا ہوگی دل لابی مارا گیا اور ایک اسی پریوار کے تین چار سد پہلے دن وہ ناچ رہے تھے گا رہے تھے بری طرح ادھ مستار رہے تھے اور اب ٹکر مار کر ہو رہے تو یہاں نانک صاحب جی کہتے ہیں نا جانے کال کی کر ڈارے کش ویج ڈل جا پاس سا وے اور جنا تے سر تے موت کھڑک دیونانوں کے ڑا جن کو گیان نہیں جن کے یہ ترگن مائی کا نصہ ہے وہ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں اور ستسنگ کے سننے سے پرماتما کی مہیمہ سے پریچیت ہونے سے ہماری یہ نصہ اتر جائے گا یہ بکوادیں چھوٹ جائیں اور ہم ایک سیمپل مین بن جاویں دو بگتی کے لئے اوسیق ہے تو اس لئے پنیاتما ہم نبی پرتیس دکھ ہم سوئم اتر کیے بیٹھے ہیں بیڑی سراب ماست ماخو کا پریوگ اس جیو کے لئے مہا ہانی کارک ہے اور اس کا سترو ہے بگتی کا اور یہ سب ہی کر رہے ہیں لگ بگ نبی پرتیس اوسیق کر رہے ہیں سراب پینے والا نازہ نے کتنا نقصان کر دیتا ہے آپ بھی دکھی پریوار کو دکھی کریں رشتے داری تک بھی تنگ ہو جاتے اس سے اور گر کا ناز کریں تمہ خوپریوگ کبھی نہیں کرنا چیئے یہ بہت خطرناک بتایا ہے شریر کے لئے بھی سماج کے لئے بھی وات میں سب سے زیادہ بادک تمہ خو ہے اس کا دھوان ہے اور سراب تو ہے ناز کرنے والی اور ماس تو بول کر بھی چھوڑان آنی چاہیے تھا اب جیسے کوئی ہمارے بچوں کو کٹ کے کھاوے کیسا لگے اور ہم ایک بکری کے بچے کو بھیڑ کے بچے کو یا کوئی ساٹھ پرتیسط رہت آپ کو مل جائے گی آپ کا خرچہ کم ہوگا اور ایک جیون بھی منوس جیسا بن جا گا اس کے بعد جو ہم سادی میں کار کو بنانے میں جو خرچ کرتے ہیں یہ بھی ہماری نالا کی ہے پرماتمہ کہتے ہیں کہ یہاں اتنا ہی ستھان چاہیے اور گنات پونے چار اور کہ کبیر ادھ کا گہ تا کو نہیں بچار گر آدمی کو ساڑے تین آت کا اپنا سریر دو منوس کا ہوتا ہے اس کے اپنے ساڑے تین آت کی اس کی لمبائی ہوتی ہے یہ یہاں سے لے کر اتنا ایک ہاتھ کہلاتا ہے یہ اور یہ ساڑے تین آت کا سریر ہوتا آپ کا تو پرمات کہتے ہیں آپ نے اپنے سریر کو آپ داؤں سے بچانے کے لئے گرمی سردی سے بچانے کے لئے ساڑے تین آت لمبا گھر کافی ہے اور گناہ کرے در پونے چیار ہو جائے اور کہتے ہیں اس سے زیادہ اگر تمہیں ورستہ کرتا ہے تو نالائک آدمی ہے تجھے وچار نہیں ہے اب دیسے ایک وقتی نے کوٹھی بنا رکھی اور ڈنگ مانے اس کے رشتے دار کہنے کہ اس کو بارہ کمرے ہیں چار تلر چار اوپر چار اور تیسری منجل پہ اور وہ سوے کہاں ہے ایک چار پائی پہ ایک کمرے کی کون میں اور باقی وہ ویسے شرمہ مارے گا بتا کیا کرے گا اور اس کے خرچہ کوئی تنا اور پھر کرزہ لے لیا یا دو نمبر کے کام کرے ہوں گے وہ پریسان کر رہے ہوں گے لوگ دکھاوا کرنے کے لئے سو ادھر دھر کے اول سول کرتا ہے اب بات رہی جیسے ہم بچوں کا بچوں کا بیوہ پرمات مانے کر رکھا ہوتا ہے کیونکہ سنسکار بھگوان پہلے زوڑ کر تیار کر رکھے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے گھنہ ڈراما باجی نہیں کرنی چاہیے بچوں کا بیوہ وطن سے ہوتا ہے بچوں کا بیوہ وطن سے ہوتا ہے ہم نے اپنی بیٹی آپ کے پوتر سے اس کا بہا کر دیا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہم نے سوکار کر لیا تو ہو گیا بیا اس میں چاہیے سیمپل کھانا کھا لو چاہیے اس میں ڈول پیٹ لو بات ہوا ایک وطن ہی ہے بچوں کا سنسکار جوڑ دینا ہے اور ان کو ودا کر دینا اس سے فالتو ہم کرتے ہیں تو ہم بکواد کرتے ہیں وہ تو اس پرکار ہم نے ہر پرکار سے اپنے اس وحیات خرطے کو کم کرنا ہے اور پھر دیکھنا بیس پر تیست میند سے آپ کا گزارہ ستھرا چلے گا اور پھر باقی جو سمیں آپ کو ملے گا وہ وقتی کریں گے وگوان کا نام جب کریں گے تو اس پرکار ہم نے اپنے آپ کو ایک سادو بھگتوں والے لائن پر لانا ہے تب ہم بھگتی کر سکتے ہیں ابھی شروعات ہے اس مارک کی پنات مہوں کچھ دنوں میں دیکھ لینا سب تنگ پار رہی بیعا کی وستہ سے ایک بیٹی ہوتی ہے بیٹی کتنی اچھی سنتان ہوتی ہے پہلے مات پتہ کے گھر پہ کام کرتی ہے اور پھر جیسا اس کو یہاں ودا کر دیا ترن چلی جاتی ہے اور آگلے سارا جی انہوں دوسرے کے گھر میں پسوگی ترہ لگی رہتی اور آج بیٹی ہمیں اتنا قیر بنا لیا اور جس کارن سے بیٹیوں کی مرتو گرب میں کرن لائے گے دیکھ کیسے پاپی بن گئے ہم تو دیرے دیرے اب یہ سماز میں صدھار آوگا سچا اسے پریچیت ہوں گے ہماری سنکھا بغتوں کی بڑھتی چلی جائے گی تو ابھی تو سماز میں برہود بن جاتا ہے کیونکہ جیسے بغت کی لڑکی ہے اے بغت سے سادھی کرنی پڑ جاتی ہے تو ان کی روازیں ان کے سارے وہی سانگ ہوتے ہیں لیکن بغت کو چاہیے کہ پہلے کھول کر دے کہ اکیلی لڑکی ہے میرے پاس نہ کوئی دہیج دوں گا اور پنیاتمہ و پرماتمان دانس سنسکار جوڑ رکھ ہے اس نے توڑ کون دے گا اس کو روک کون دے گا ہم ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ بیٹی گھ بیا نہ ہو یہ بھول کر نہ سوچ پھر دیکھنا پرماتمہ کی ڈیلہ کیسی کرتے ہیں پھر وہ پرماتمہ ساتھ دیں گے آپ کا نیم پالن کرو گے تو پہلے تو ہم نے اس پرکار اپنے اوپر جو وزن بے مطلب شرپے رکھا ہے اور پھر اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں رو رہے ہیں کیونکہ کسی کے دو لڑکیاں ہو جاتی ہیں اور آج کل جیسے ویہا کی پرتھا چلی ہوئی ہے اس کے لیے مرن ہو جاتا ہے سارا دن چنتیت رہتا ہے کسی سے کر جا لیتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے اور جب آپ کا یہ سارا جونا بیوستہ بدل جائے گی پھر دیکھنا کتنا الکا پھلکا محسوس کرو گے تو ہم نے پہلے تو ایسا ہلکا ہونا ہے اور جس بغت کے لڑکے کا بھی وہاں ہے تو اس کو کہنا ہی کیا ہے ساپ کہہ دے اگلے کو مجھے لڑکی چاہیے اسے ایکسٹرا کچھ نہیں دو چار بغت جاؤیں اپنا ان کا بوجن پانی جیسے سیمپل سا کرے اور بچے کو بیوہا کے گھر لیا ہوئے اس طرح آپ صدھار لاؤ اپنے 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 بھی صدھار کرو سماج میں بھی فرق پڑے گا دیرے دیرے اور پنیاتمو جب تک ہم بھگوان پہ بسواس نہیں کریں گے ہم دوسرے کے دھن کو وہ تو آتما دیکھو سب کے پاس دھن نہیں ہے اور ایک رواج بن گی اب اس طرح ایسا کرنا تو اس کی آتما بہت دکھ پاتی ہے اور وہ دینا بھی پڑتا ہے کیونکہ بیٹی کو پرائی کرنا ہے تو وہ دیا ہوا دھن آگلے کو کبھی نہیں راست آتا لیکن آمن دے ہو کر گشیٹ رہے ہیں اس کو تو اس پرکار ہم نے پاپ سے بھی بچنا ہے اپنے اوپر کسی کا کرزہ نہیں ہونے دینا کیونکہ ہم نے موکس چاہیے تو موکس کے لیے ہم نے یہاں سے ہر پرکار سے اپنا وز ہلکا کرنا ہے پاپوں سے ڈرنا ہے اور پرمات مرتو کے روگ سے ہم گرست ہیں جب تک ہمارا زنم اور مرتو کا روگ ناس نہیں ہوگا تب تک ہم سکھی نہیں ہو سکتے پرمیشور قبیر دیو جی ہمیں بتاتے ہیں دکھ میں سمرن سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئی جی سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کہے کوں ہو کبیر سکھ میں سمرن کیا نہیں دکھ میں کرتے یاد کہیں کبیر تعداس کی کون سن فریاد اب پرمات ماں کہتے ہیں جب تم اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مان رہے ہو کیونکہ گھر میں کوئی آپ پتی آئی نہیں شریر سوست ہے تب تک تو آپ بھگتی کرتے نہیں رہے سوی ہم سوی پتی کر لینا تو اس کو ہم پوزہ مان کر اسی پر آسری تھے اور پھر بھی ہمیں سکھ ہو رہا ہے جیسے ایک ایشت کی پوزہ پورا گاؤں کر رہا ہے اور اس گاؤں میں کچھ ایسے بکتی ہیں جو ان کو کرتے کرتے بھی مہا دکھی ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کر پھر کہیں اور بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ کہ ہمیں رہات ملائے اور جو سکھی ہیں اب سکھی کون ہوتا ہے جس نے پچھلے زنم جنوان تر میں گھنے پن کر رکھے اور جیادہ پنوں کے پربھاو سے اس کے سنسکار میں اس جیون میں اس قسمت میں ان کا پن گھنے لکھ رکھے تو جب تک پچھلے زنم کے پن چلیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے خرط نہیں ہوں گے تب تک وہ پرانی سکھی رہے گا اور جب وہ پن اس کے سماپ تو جائیں گے پھر پاپوں کا دور تو پہلے وہ جو کریائیں کرتا تھا جو ساد نہیں کرتا تھا جو پوزائیں کرتا تھا وہ سوچ بیٹھا تھا کہ انہی پوزاؤں سے آج میں سکھی ہوں اور پھر انہی پوزاؤں کے کرتے کرتے ایسا گھر پر نرک بن گیا اور کوئی لہاب نہیں ہوا سب دکھ آگے تو پھر وہ سوچ تا ہے کوئی ایسا ستھان کوئی سنت کھو جوں جس سے مجھے لاپ ملا پہل تو زادے جنتران گئے وڑے کے چکر مزاتا ہے پھر اس کا سو بھاگے ہو تو کوئی سنت کی طرف بھی پریریت ہو جاتا ہے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جب تک پچھلے زنم کا وہ پن تھا تو وہ چاہے پاپ کرے تھا چاہے ماس کھا چاہے چاہے چوری کرے تھا رشوت لے تھا کسی نے دکھی کرے تھا وہ پھر بھی سکھی تھا کیونکہ پن اس کا پورو زنم کا چل رہا تھا تو وہ یہ سوچ بیٹھا تھا کہ میں کوئی بگتی بھی نہیں کرتا اور سارے دیتا جو جس نے کر رکھ تو پچھلے زنم کی جب وہ بیٹری چارج کر رہ تھی آگے چارجر لائیا نہیں آگے ٹھیک بگتی کری نہیں تو جب تک وہ بیٹری انورٹر کی پہلے کی چارج دھیں تو وہ اپنا سارا کام کر رہی ہے پنکھا بھی چل رہا ہے بلپ سویدھائیں بند ہو جاتی ہیں پھر نہ پنکھا چل رہا ہے اور نہ بلپ جگ رہا ہے تو پنی آتماؤں جن کے پورا زنم کی بیٹری چارج دھیں ان کو آج سکھ ہے کوئی آئی ایس افسر ہے کوئی آئی پی ایس ہے کوئی منتری بنا ہے کوئی پردھان منتری بھی ٹھیک ہے ان کی سادی مہابی موت سے کر رہا ہے تو سکھ ہے ابھی تک کیونکہ اس کے پورو زنم کی بیٹری چل رہی ہے اور آگے ہمیں پتا ہے کہ اس نے چار جر نہیں لگا رہا کھا تو ایک دن ایسی درگتی ہوگی سوچ بھی نہیں سکتا جیسے سن دو ہزار پانچ میں اریانہ کے دو منتری ایک تو ہسار کا بہت بڑا سیٹ انڈسٹری من تھا انڈسٹری تھا وہ منتری بنا اور ایک اور اپنے ہی ہی ہلیکپٹر مزا رہا تھا اس کے ساتھ منتری اور سپت لی تھی دس ایک دن ہوئے تھے اور ایلیکپٹر کیا اکسیڈنٹ ہو گیا دو نو مر گئے ایک سیکنڈ میں اب اس سے پہلے انہیں سوچا بھی نہ تھا کہ تھریگل نو بنے گی کیونکہ نئے منتری پدگی سپت لی پتہ نہیں کہ کیوں منگ تھی تو پرماتمہ کہتے ہیں جو اٹھے سک سک ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل تبی ناکال کا کچھ مکھ میں کچھ گود اب پیچھے اپنا اکباروں میں پڑھا ایک پولینڈ دیس کا پولینڈ دیس کا پورا منتری مندل یعنی پچھانوہ سدہ سے تھے مل ام منتری اور ایک ہی جہاز میں بیٹھ کے کتے سوک ویکت کرن جا تھے کسی کا اور در گٹ ناگرش تو گیا ویمان پچھانوہ مرگے اب بتا یوں کیس آنگ ہو یا ایک مند کی پھرشت نہیں تھی رہے پتہ نہیں کان پس پکسی بنے پھر رہے ہوں گے پیچھے ہی 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 تو جب تک وہ بیٹری چارز تھی سارے سکھ ان کو پراف تھے کال کی طرف سے اور آگے چار در ٹھیک نہیں تھا تو ایک قدم وہ بیٹری آف ہوگی اور ساری سویدائیں ختم ہوگی اپنے اطماؤں اس کبیر پرمیشور کی سرن میں آنے سے کہتے ستگر کی سرن میں آنے سے آئی ٹلے بلا جہ مستق میں سولی ہو وہ کٹے میں ٹڑ جا اب یہ پرماتما ایک اور کمال کرتا کبیر پرمیشور کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ تن جائے گا سکے تو تھا ہر لا ایک سیوہ کر پورے سنت کی اور پھر گوبند کے گنگا اب تھا ہر کیسے لگتی ہے جیسے آپ کی آئیو سماپت ہوگی آپ کے پرہرد میں لکھ رکھ رکھ ہے اور آپ نے اپدیس لے لیا پرماتما کا آپ کا اپدیس سے اس گیان سے کیول اتنا رہ جائے گا ہی پرماتما اگر ہمیں اور جیون ملے تو آپ کی بھگتی کریں ابھی تک تو ہم نے کال کے ہی ڈڑے ڈوئے ہیں اب آپ کا گیان ہوا ہے پربو آپ اچیت سمجھیں تو اپنے داس کو اگر جیون دان دیں تو آپ کی بھگتی کروانا تو اس بھاؤ سے جب آپ پرارتھنا کروگے اویسے کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھگتی منس جیون ملا ہی بھگتی کے لئے تو یہ پرماتما کبیر پرمیشور پورن برم آپ کی آئیو بھی بڑھا دے گا آئیو کیسے بڑھے گی پرماتما بتاتے ہیں کبیر جی کہ جیسے کبیر یہ تنجاوے گا سکے تو تھا ہرلا ایک سیوہ کر پرم سنت کی یعنی اس کی سرن میں آ کے پوز آ کر اور پھر گو بند کے گن گا کونسے گو بند کے پرم اکثر برم کے جو ہمیں سکھ دے سکتا ہمارے جو پروز تھے ان کے گھروں میں چھت دیتے تھے اس کا سیتیر لگاتے تھے ایک اوڈن بیم ہوتا تھا ستیر اور کڑیوں کی چھات ہوتی تھی بیٹن اوڈن بیٹن بولا کرتے لکڑی کی کڑی اور ان میں سے کئی بار کیا ہوتا تھا کہ کوئی ستیر وہ سیتیر کریک ہو جاتا تھا یا کوئی کڑی کریک ہو جاتی تھی تو کڑی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا یا ستیر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے اس کے بیچ میں ایک بلی لگا دیتے تھے موٹی لکڑ کی بلی یا کوئی نیا پیلر چند کا ایٹوں کا باد میں ایسا کرنا لگ نہیں پہلے ایٹ نہیں تھی تو اس میں نیچے بلی لگا دیتے تھے موٹی لکڑ کی اور نیچے سے اس ستیر کہڑا دیتے تھے تو وہ اس کو ٹھاہر لگی اس کو سپورٹ مل گیا پھر وہ ستیر اور وہ چھت من آپ کی آئیو روپی جب ستیر ٹوٹے گا جتھار نہیں لارہ کی تو وہ ٹوٹے گا پھر آپ کی مرتو ہوگی ہی ہوگی اور اس پرماتما کبیر جی کا یوں نام مل گیا تھا نیو سوچ لو پھر وہ سپورٹ لگ گی آپ کے آئیو روپی ستیر کہے پھر وہ بنوان بیس ورس اور نکال دے تو یہاں اور کیول ایک پرماتما ہے وہ پورن برم ہے وہ ہماری اس آئیو کو بھی بڑھا سکتا ہے اب چاروں وید گواہی دیتے ہیں اور آنکھوں دیکھا جن کو پرماتما پراپ تو آ وہ سنت گواہی دیتے ہیں کہ وہ کبیر پرمیشور ہے کر سکتا ہے آپ کو سکھی کر سکتا ہے آپ کی زنم اور مرتیو کو صدا کے لئے سما کر سکتا اب رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی اور منتر نمبر چھبیس ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو شکت نمبر بیاسی منتر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھان میں منتر سولہ سے بیس رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس منتر نمبر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ اور نو میں اور بھی انیکوں ستھانوں پر کیا بتایا گیا ہے اس کا سارانس بتاتے ہیں تھوڑا سا سیمپل میں سورٹ میں سنگسپت میں کہ پورن پرماتما قبیر دیو ہے قبیر صاحب ہے اور وہ اوپر تیسرے مکتی دھام یعنی ست لوک میں رہتا ہے اس امر دھام میں رہتا ہے اور وہاں سے گتی کر کے آتا ہے وہاں سے چل کر آتا ہے اور اپنی نیک آتما کو جو درد بھگت ہوتے ہیں پکے بھگت ان کو ملتا ہے پھر ان کو گیان دیتا ہے وہ پرماتما پاپ ناسک ہے اور ان کو گیان دیتا ہے اور وہ پرماتما تین پرکار سے تین پرکار سے اپنا جو ہنا ویوستہ کرتا ہے تین پرکار کے سریر میں ایک سریر ان کا ست لوگ میں ہے وہ اتنا تیزوں میں ہے کہ کروڑ سریعہ ملا دے کروڑ چند رما تو ابھی ان کے ایک روم کوپ کی صوبہ ادھیک ہے اس کی روشنی زیادہ تو وہ پرماتما ست لوگ کے اندر ایسے ست پرس روپ میں رہتے ہیں اور وہی پرماتما جو یہاں ہمارے لئے تینوں لوگ میں پرویز کر سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے ہمیں یہاں سے بگتی پرابط کرانے کے لئے گیان دینے کے لئے اور آتما کو بگتی یکت کرنے کے لئے بگتی ہی آتما کا پوشن ہے اور بگتی کی سکتی سے اس کو یہاں بھی سکھ ملتے ہیں اور ست لوگ بھی یہ بگتی کی سکتی سے ہی جائے گا تو اس کے لئے ان کا انہیں اور دو پرکار سے آتے ہیں ایک تو ایک یگ میں پرتے کی یگ میں ایک لیلا کرتے ہیں ایک سیسو روب دھارن کر کے ایک عام وقتی کی طرح بچے کی طرح دھیرے دھیرے لیلا کرتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں جیسے کلیوگ میں سن تیرہ سو اٹھانوے میں سموت چودہ سو پچھپن جیشت سدی پورن ماسی جیٹ اترتے کی پورن ماسی کو وہ پرماتما اپنے امر لوگ سے سناتن پرم دھام سے ست لوگ سے چل کر یہاں آئے ایک کمل کے پھول پر سیسو روپ دھارن کیا ایک بالک کا روپ دھارن کیا وہاں سے ان کو نیرو نیمہ نام کے ایک جلہہ دم پتی جو نی سنتان تھے وہ اٹھا کر لے گئی دیرے دیرے لیلا میں طریقے سے پرماتما بڑے ہوئے اور جب وہ پتیس دن کے کی ایک کواری گائیں لائی گئی اور کواری گائیں نے پھر دودھ دینا سرو کیا اور کواری گائیں کا دودھ پرماتما کبیر جی نے پان کیا یہ نیم ہے کہ وہ پرماتما جب آتا ہے سیسو روپ دھارن کر کے وہ ایسی لیلا کرتا ہے رگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر ماتما ایک تیجو میں سریر کو سندر سریر کو پرابت ہو کر کے یہاں پرگٹ ہوتا ہے اور اس کا تین پرکار تین ستھیتھی میں وہ سب کا دھارن پوشن کرتا ہے پرثن ستھیتھی ست لوک میں آپ کو بتا دی کروڑ سوریہ کروڑ چندرمہ ملا دے ان کے روم کوپ کی سوبہ اتنی ہوتی ہے دوسری ستھی ہے کہ وہ ایک سی سو روپ دھارن کر کے یہاں آجیون ایک لیلہ کرتا ہے کہ منوس کی طرح پورا روپ یوہ ہوتے ہیں پھر اپنی پرچار کرتے ہیں اپنا ہاتھ سے کاریہ کر کے جن سادھان کی طرح کرم کرتے ہیں اور پرچار بھی اپنی گیان کا کرتے رہتے ہیں